تو حضرت عمر کی بصیرت دیکھیں ماحول کو ایسا سمجھتے تھے ان کے دل میں لوگوں کی فکر تھی کہ یہ جنت میں جائیں جہنم سے بچائیں ہمارے یہاں پر تو اس چیز کی فکر نہیں ہے نا فہاشی عام ہوتی ہو نومنسٹک وائلنس بل منظور ہوتا ہے ہو عورت مرد زنا بر رضا کرے تو کوئی پکڑ نہیں ہمارے ملک میں قانون بن گیا ہے پہلے تو کوئی لے جاتا تھا اپنی باجی کو تو ڈرتا تھا پولیس والا پکڑ لے گا تنگ کرے گا نکاح نامہ پوچھے گا اب تو بابا پولیس پہ چڑھ کے کہتے ہیں کیا بات ہے بھائی ہمیں کیوں روکے ہماری مرضی جو بھی ہو میں تمہیں اندر کروا دوں گا اب تو کوئی پولیس والا عاد بھی نہیں ڈالتا اسے پتہ ہے قانون یہاں ایسا بن گیا یہ حکمرانوں کا کام ہے اپنے ملک سے بے حیائی کے اسباب ختم کرنا بات سمجھ آرہی ہے یا نہیں یہ تو ہمارے ہاں ابھی یہ بچیوں کے ساتھ ریپ ہوتا ہے بڑے بڑے دانشور بیٹھتے ہیں اس پہ کب اوپانا چاہیے اس پہ یہ کرنا تم ہر طرف میڈیا پر اریانی لباس میں عورتوں کو بٹھاؤ اور ماحول گندہ بناو تو نوجوان کی شہوت تو بھڑکی گی نا ادھر ستو کھلاو اور پھر کہو پانی نہیں پینا تو ستو کھلا رہے اور پانی سے منع کر رہے ہو پیاس تو پھر لگے گی ستو کو پھانکنے والے کو یہاں تم ایک طرف بے حیائی تو کر رہے ہو اور دوسری طرف کہہ رہے ہو کہ جناب یہ ریپ کے معاملات ہیں اور یہ ہیں وہ ہیں روکے جائیں تم فہاشی کو ختم کرو نوجوان کے جذبات غلط طریقے سے بڑکیں گے ہی نہیں اسباب تم دے رہے ہو اور یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو تو پھر مرس تو بڑھتا گیا جون جون دوا کی مرسی ہے